السلام علیکم جی میرا نام سوہیل ابباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں learn with سوہیل official youtube channel ناظرین آج ہم جو ڈسکرس کریں گے وہ آؤٹلائن کے اوپر ڈسکرس کریں گے کہ ہماری جو آؤٹلائن ہے وہ کس طرح ہونی چاہیے ڈوز آف آؤٹلائن اس کو ہم کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے اپنی آؤٹلائن کے اندر کیا کیا کرنا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا ڈسکرس کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے یور آؤٹلائن جو تو انگلیش ایسے کی جو آپ کی آؤٹلائن ہوتی ہے it should be in phrases not in sentences یہ overall for experts ہے کہ اگر for example آپ beginner نہیں ہیں آپ ایک دو attempts دے چکے ہیں آپ کی اپنے ایسے کے اوپر کافی grip ہے تو آپ پھر اس approach کے لیے چاہیں اگر if you are a beginner so go with sentences no issue however improve it with the passage of time still if you are comfortable with the sentences you can write ٹھیک ہے تو اس کو کوئی مطلب کے اگر issue نہیں ہوتا اسے آپ کا جو سٹانس ہے وہ examiner کو سمجھ جانا چاہیے مطلب کے آپ جو لکھ رہے ہیں آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ اس کو understand ہو رہا ہے اگر وہ phrases میں ہو رہا ہے تو phrases بہتر ہیں اگر وہ sentences میں ہو رہا ہے تو sentences بہتر ہیں ٹھیک ہے next اگر دیکھیں تو outline should be in headings and sub headings should be مطلب کے آپ پہلے ایک header بنائیں اس کے بعد پھر اس کے دو سے تین header بنا دیں ٹھیک ہے مطلب کے ایک اگر for example causes of global warming ہے اس کے بعد نیچے اس کی تین سے چار لکھتے ہیں industrialization اور fossil fuels کی utilization and so 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 وہ جو نیچے والی ہوں گی وہ آپ کی سب headings ہوں گی ٹھیک ہے should be only headings and sub headings it should not go to the third level of explanation مطلب کے آپ اس طرح نہیں کرنا آپ نے کہ پہلے آپ نے لکھے ہیں causes of global warming اس کے بعد آپ نے لکھا ہے نیچے industrialization اب industrialization کے نیچے آپ کوئی heading بنا لیں اس طرح آپ نے نہیں کرنا آپ نے صرف headings اور sub headings یہ دو جو headers ہیں ان کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے اور اسی طرح رہنا ہے اس کے بعد جی outline should have five to seven headings ideally مطلب کے آپ کے پاس جو main headers ہوتے ہیں وہ آپ کا introduction ہو گیا اس کے بعد آپ نے understanding کرنا ہوتے ہیں topic کے بارے میں تھوڑا سا discuss کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے causes پھر impacts پھر solutions اور پھر اس کے بعد آپ کا جو ہے conclusion یہ total نہ چھے بنتی ہیں لیکن آپ کی overall جو ہے headings یہ کتنی ہونی چاہیے پانچ سے سات کے درمیان ٹھیک ہے ideally تقریباً اتنی ہی بنتی ہیں mostly next اگر چلیں تو each heading should be supplied further into four اور اور five sub headings accept introduction and conclusion مطلب کہ اگر آپ introduction اور conclusion کو نکال لیں تو آپ کے پاس پیچھے چار headers بنیں گے اگر آپ چھے بنا رہے ہیں اور میں مسلح تین بناتا ہوں تو میرے پاس تین بنتے ہیں اور ان تین کے اندر میں چار چار پوائنٹ لگا دیتا ہوں تو بارہ وہ ہو جاتے ہیں اور میرے انٹروڈکشن اور conclusion ملا کے چودہ اور ایک extra میں کچھ نہ کچھ understanding میں لگا دیتا ہوں یا کچھ explain کر دیتا ہوں topic کو اس طرح مطلب کہ جو 15 ایک جو ہے نا paragraphs میکسیمم لکھی اتنے ہی سکتے ہیں کیونکہ آپ نے outline بھی بنانی ہوتی ہے آپ نے پہلے mind mapping کرنی ہوتی ہے proper brainstorming سارا کچھ کرنا ہوتا تو آپ کا باز اتنا زیادہ time نہیں ہوتا تو اگر آپ زیادہ بنائیں گے پھر آپ کا جو overall essay ہے اس کے اوپر impact پڑے گا مطلب کہ آپ کے paragraph چھوٹے ہونے لگ جائیں گے آپ ان کے اوپر merge کرنے پہ آ جائیں گے یا آپ کی بہت اچھی speed ہے تو پھر آپ ان جو points ہیں 15 16 سے لے کر آپ 18 تک لے جی کے جا سکتے ہیں لیکن ideally it should be 15 اور maximum اگر جانا چاہتے ہیں تو 16 پہ چلے جائیں because اس سے اگر آپ جائیں گے تو realistically آپ کو لازمی مسائل کا سامنا ہوگا next اگر دیکھیں جی تو اگر جو next ہیں each subheading is your paragraph مطلب کہ آپ نے heading کے نیچے پہلے ہیں headed تو heading ہے جی causes of global warming اس کے نیچے جو industrialization ہے وہ ایک آپ کی subheading ہے تو وہ اب industrialization کے اوپر آپ کا ایک پورا paragraph ہونا چاہیے each subheading should be your paragraph and each headings and subheadings should be three to four words to the two ten to twelve words مطلب کہ جو آپ کی heading اور subheadings ہونی چاہیے وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ صرف industrialization ٹھیک ہے یا صرف causes یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے آپ کی جو heading یا subheadings ہونی چاہیے وہ 3 سے 4 سے لے کر آپ کے 10 سے 12 words کے درمیان ہونی چاہیے مطلب کہ phrases بھی ہوں تو 6-7 words کے اوپر مشتمل وہ phrase ہو ٹھیک ہے اس چیز کا بھی کافی خیال رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد جی out line should be written before the writing of your essay مطلب کہ ہم کچھ students اس طرح بھی کرتے ہیں کہ ہم پہلے ایسے لکھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر at then آپ نے اپنی outline لکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا آپ کیا ایسا کبھی کر سکتے ہیں پہلے آپ سارا سفر کر رہے ہیں پھر آگے آپ plan کریں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا آپ کو پہلے planning کرنی ہوتی ہے اور پھر آپ نے آگے move کرنا ہوتا ہے next essay should follow the sequence of points in the outline مطلب کہ اب جس طرح یہ میں نے 5-6-7-8 لکھے ہیں اگر for example یہاں پر قاضل لکھیں تھی تو پہلے industrialization, fossil fuels, living standard یہ جو بھی تھا تو ہم نے ہمارا جو پانچواں paragraph ہونا چاہیے وہ industrialization پہ ہونا چاہیے آپ کا جو چھٹا paragraph ہونا چاہیے وہ fossil fuels کے اوپر ہونا چاہیے آپ کا جو ساتھا paragraph ہونا چاہیے وہ اسی طرح living standard کے اوپر ہی ہونا چاہیے مطلب کہ یہ جو coherence ہے اس کو آپ نے لازمی maintain کرنا ہے next اگر دیکھیں تو یہ تھی آپ کے do's اب ہم جو downs ہوں گے انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے if you find it informative then like, subscribe and share with your friends with these words I would like to thank you Allah Hafiz